بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین وینتا میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے ایک مسئلہ جو گھرگر میں ہے بڑوں کے ساتھ بھی ہے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہے اور نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ماں بھی شکایت کرتی ہے باہ بھی شکایت کرتا ہے کبھی سمٹم میہ بھی شکایت کرتا ہے سنتا نہیں ہے یا سنتی نہیں ہے اور اس میں توجہ نہیں ہے فوکس نہیں ہے آخر کیا مسئلہ ایسا ہے کہ جو نئی نسل میں اور پرانی نسل میں بھی فوکس کم ہو گیا چیزوں پہ توجہ اور یقصوی کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف تعلقات خراب ہو رہے ہیں بلکہ اگر آپ آفیس میں ہیں تو آفیس کا کام آپ سے پورا نہیں ہوتا آپ کسی جگہ تقریب میں سننے جاتے ہیں تو آپ سے وہ بات سنی نہیں جاتی کلاس میں ہیں تو ٹیچر کو یہ شکاعت ہے کہ بیٹھا یا بیٹھی میرے سامنے ہے بٹ شیئرز ناٹ ان دا کلاس وہ ذہنی طور پہ کہیں اور ہے اور کسی اور خیال کے ساتھ تصور کے ساتھ کسی اور جگہ وہ سفر میں ہے اس وجہ سے وہ جو قیمتی وقت ہے اس ادارے میں وہ بھی ضائع ہوتا ہے کسی محفل میں ہو تو بھی ضائع لوگ کہتے ہیں کہ تم کہاں ہو ذہنی طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہو تو سمٹم پھر ایسے لوگ جھوٹا پوز کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دیکھتے ہیں سر ہلاتے ہیں کبھی کبھی آپ کا ایسا بھی اتفاق ہوتا ہوگا کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی یا ایون آپ کا اسسسٹنٹ آپ اسے کوئی بات کہیں وہ دیکھ رہا ہو آپ کو سن رہا ہو آپ توکو کریں اب یہ کام ہو جائے گا اور پتہ چلے وہ اتنا خالی دماغ اور خالی ذہن تھا کہ وہ چیز اس نے فوکس ہی نہیں کی یاد ہی نہیں رکھی دھیان ہی نہیں دیا اس نے صرف لسن نہیں کیا لسن نہیں کیا لسن جب بھی ہوگی یہ ہوگی آنکھوں سے کانوں سے اور دل سے اسے ایمپیتھی بھی کہتے ہیں انگریزی میں یعنی جب تک آپ کا پورا ارتکاز نہیں ہوگا مرتقز نہیں ہوں گے لائک بہت سے بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کو یہ ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں what the hell she is doing کیسے ٹی وی کا دوران پڑھا جا سکتا ہے یہ تجربہ ہم نے بھی کر کے دیکھا جب ہم کالج میں تھے ایف ایسی کر رہے تھے تو ان زمانے میں شاہین اور آخری چٹان ڈراما آیا کرتا تھا اور جب اس کی قسط بلکل پیک پہ پہنچتی تھی تو عشاء کا ٹائم ہو جاتا تھا اور ہمارے گھر میں چکے یہ تیہ تھا کہ ازان ہوگی تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا تو ہم مسجد میں بھاگتے اور وہ نماز آپ کیسے پڑھتے ہوں گے پیچھے شاہین گھوڑے پہ گھر 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 کر رہا ہے اور سلام پھیر کے مولی صاحب کو ساتھ دعا مانگے بینہ گھر دوڑ کے واپس آئے تو بے جی نے ڈانٹا کے نہیں پہلے سنتیں بھی پڑھو تو ٹی وی لگا ہوا ہے جانوات بشاہ کے اب سنتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ سوچیں وہ کتنا فوکس ہوگا وہ کتنی توجہ ہوگی کان کچھ اور سن رہے ہیں زبان کچھ اور ادا کر رہی ہے دل کہیں اور اٹھکا ہوا ہے تو اس پہ توجہ نہیں ہو سکتی جو بچیاں بہت ساری بچیاں کالجوں میں جا کے یہ کہتی ہیں ہیڈ فون لگا کے کہ میں گانے سن رہی ہوں اور میوزک یہ بڑی اچھی تھیرپی ہے اور ساتھ ساتھ میں پڑھ رہی ہوں خدا کے بندو پڑھنا اپنے ذہن سے ہے جو سن رہے ہیں میوزک یہ تو ظالم کا بچہ آپ کو پوری طریقے سے اپنے اندر ایبزاوب کرتا ہے گانا بول وہ طرز وہ دھن وہ آپ کے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے ایسے میں وہ جو بور قسم کے لفظ ہیں وہ جو بور قسم کے چپٹر یا تصورات اور خیالات ہیں وہ دل دماغ میں آنے کی وجہ وہ کہیں اور بچارے پھر چلے جاتے ہیں نتیجتاں کئی گھنٹے آپ گانے تو سنتے رہتے ہو پھر وہ نہیں کر پاتے جس کے لیے بیٹھے ہوتے ہو اسی طور پر یاد رکھئے گا آج کے اہد میں یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ایون آپ کا فیس بک ہے یوٹیوب ہے شکر ہے اس پہ ٹکا ٹک پہ تو پبندی لگی ہے پتہ نہیں کب تک لگی رہے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیوی ایٹ کرتی ہیں آپ سوچئے کہ خود میں کبھی کبھی بیٹھا ہوا اگر کچھ دیر کے بعد وہ جب آتا ہے سگنل اور ساری ٹک سے آتی ہے تو آپ پھر بار بار اٹھا لیتے ہیں کبھی فیس بک پہ کوئی نوٹیفکیشن آیا ہوتا کبھی ادھر آیا ہوتا کبھی ادھر آیا ہوتا ہے تو آپ کے ارتکاز کو خراب کرتی ہے اس لئے بہتر طرح میں ان کو دور کر دیتا ہوں جب فوکس پڑھائی نہیں کرنے دیتے سوچنے نہیں دیتے غور نہیں کرنے دیتے تو جب آپ پڑھنے بیٹھو تو لائک اپنے آپ کو ساتھ تیہ کر لیا کرو کہ مجھے تین گھنٹے پڑھنا ہے تو تین گھنٹے آپ کا جو موبائل ہے یا موبلاحل ہے یا جو بھی آپ کیسے آپ کہتے ہیں اسے کہیں دفعہ دور کریں کہیں دور ڈراؤ میں رکھیں بند کر دیجئے آواز بند کر دیجئے تین گھنٹے کا ایشو ہے تین گھنٹے میں نہ تو صدر ٹرم نے آپ کو فون کرنا ہے نہ کہیں جوکے سے اور فرانس سے آپ کو کوئی ٹیلی فون آنا ہے نہ کوئی محبوبہ باہر کھڑی ہوتی ہاتھ جوڑ کے کہ آج اور میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ کا وہ وقت جس کام کے لیے ہے اس کو فوکس کیجئے یاد رکھئے کہ فوکس خراب ہوگا تو ذہن بھی خراب ہوگا فوکس خراب ہوگا تو آپ کے سماجی تعلقات خراب ہوں گے جہاں جہاں جن سے آپ کا انٹریکشن ہے وہ دل فیل بیٹ تیسرا آپ سپیریچلی ویک ہو جاؤ گے جو فوکس نہیں کر پاتا وہ اللہ سے بات کرتے ہوگی وہ ٹھیک سے دعا نہیں مانگ پاتا دعا مانگ کچھ رہا ہوتا دیکھ کہیں اور ہوتا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے انفیکٹ آپ کو جو فوراں اس طرف خود بھی دھیان کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی دھیان دلانا ہے جب جب کوئی سمیداری والا کام کرنا ہو فوکس کام کرنا ہو تو اس کے لیے جگہ کچھ ہی ڈھونڈ لیا کریں پیسفل ہو پرسکون ہو لائٹ زیادہ ہو اور آپ کو اپسکلز ہوتے ہیں آپ کو ڈیویٹ کرنے والے وہ کم سے کم ہو ایک اور گر کی بات یاد رکھیے جب بھی کوئی آپ کو مخاطب کر کے بات کرنے لگے آپ سے عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس وقت اس کی آنکھوں کو دیکھیں اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا سے فوکس سے کم وقت میں آپ زیادہ چیزیں سمجھ جائیں گے ورنہ ایک بات کو تین تین دفعہ دہرانا پڑتا ابھی دیکھیں ہماری خبروں کا انداز بدل گیا چونکہ انہیں اندازہ ہے آپ سارے کے سارے ذہنی طور پر غیر حاضر ہیں تو ایون ہیڈ لائنز میں ایک خبر کو دو دفعہ دہرانے لگ گئے دماغہ ہو گیا چار بندوں کا ساتھ یہ ہو گیا اور ابھی ماری رپورٹرم بتایا کہ دماغہ ہو گیا چار بندوں اگلے دو منٹ میں پھر وہ اس خبر کو دہرانے ہوتے ہیں بیکاز اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہیمرنگ کر کر کے آپ کے ذہن پر پکا کرنے کے کچھ ہو گیا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ آپ کی ذہن کی ساخت کے لیے ذہن کی ورکنگ کے لیے اور خود آپ کی زندگی میں اگر آپ نے لمبی پرواز کرنی ہے تو ظاہر ہے جس کا فوکس بڑا ہوگا جو دور سوچے گا جو زیادہ سنے گا تو وہی چیزوں کو ڈیسائیڈ کر پائے گا جس بچارے نے کبھی آدھی بات ادھر کی سنی آدھی ادھر کی پھر ساری بھول جانی ہے اب سوچیں آپ کا ماون دو دفعہ تین دفعہ آپ کے ساتھ ذرزانہ یہ کرے تو پھر آپ کا حال کیا ہوگا آپ اپنے بیٹے کو کچھ کام دیے ہو صبح کی شام تک یہ کر لینے اور اس نے نہ کیا ہو اور اپنے بیٹی کو گھر کا کام کچن کا کام دیا ہو اور اس نے وہ نہ کیا ہو اور این موقع پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ مہمان آیا تو بالکل کوئی نیا کپ اور نئی ٹری میں لے کے جاؤ اور جب وہ پرانی ٹری میں جس میں داگ لگے ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں اس وقت امہ اور اببہ دونوں کو ایمبرسمنٹ ہوتی ہے تو اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہا تھا یہ نئی لے کے آنا اور انہوں کو سوری میں نے سنا نہیں اچھ سوری نہ سننے کا نتیجہ یہ ہوا آپ کو ڈانٹ پڑی وہاں آپ کو ایمبرسمنٹ ہوئی جس نے ان برتنوں میں کھانا کھایا جب پانی پیا خود اس کو بھی برا لگا کہ یار کیسے لوگ ہیں میرا پروپر آدھر بھی نہیں کیا میرا احترام اور اکرام بھی نہیں کیا مجھے یوز اور پرانے تھکے وے بٹنوں میں دے دیا اگر سنا ہوتا تو کتنا بہتر ہو جاتا تو خاتینہ ذرات مجھے ایک اور دلچسپ بات یاد آ رہی ہے غالباً عساق خان صاحب کا زمانہ تھا جب جنرلز جاولہ کا تیارہ ہوا میں پٹ گیا تھا اور عساق خان صاحب صدر بن گئے تھے تو ان سے یہ منقول ہے منقول کہتے ہیں ان سے نقل کیا گیا کہ انہیں دو وزراء آدم سے واسطہ پڑا ایک خاتون تھی دوسرا مرد تھا دونوں اکثریت لے کی آئے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک سنتی نہیں ہے دوسرا سمجھتا نہیں ہے آپ سوچیں اس لیول پر جانے کے بعد بھی اگر آپ کی لیگیسی میں اس طرح کی بات کہی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ان فیکٹ اسی لیے میں نے بطور خاص یہ موضوع آپ کے لیے چنہ کہ ہم اپنے چھوٹے بچے ہوں چھوٹے پیارے ہوں دوستوں ایون آپ کو نئی نی بیوی ملی ہو نئی نی محبت ہوئی ہو تو بھی اس لمحے آپ کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ جو کہا جائے وہ آنکھوں سے دل سے اور کانوں سے سن لیا جائے پھر تو جو بھی پوری ہوتی ہے یکسوی بھی پوری ہوتی ہے اور آپ نہ تعلق ضائع کرتے ہیں نہ وہ وقت ضائع کرتے ہیں نہ وہ کام اور اسائنمنٹ اور ٹاسک آپ سے ضائع ہوتا ہے اور نہ آپ کی پھر ڈس رسپیکٹ ہوتے ہیں اختر ابباس کو جازے دیجئے اسلام موسیقی موسیقی